مرد اور عورت کی نماز میں کیا پردے ہیں؟ شروع ہوتا ہے اور عورتیں سینے پہ باننے کے لئے ان کو کہا جاتا ہے تو وہ کی ضلیل پر ہے؟ ٹھیک ہے بھئی ناپ کی نیچے باننے کی ضلیل ہے مردوں کے لئے وہ ضعیف ہے لیکن ہے عورتوں کے لئے کہاں ضلیل ہے کہ وہ سینے پہ باننے کہاں سے آیا؟ تو اس کی جواب میں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لئے پردہ ہے اس لئے وہ سینے پہ ہاتھ باننیں گے تو عورتوں کے لئے پردہ ہے کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ کہ رکو میں کیوں نہیں ہے؟ رکو میں پردہ نہیں ہے سجے میں پردہ نہیں ہے اتحیات میں پردہ نہیں ہے تو ہر حال میں سینے پہ ہاتھ باننا چاہیے نماز کے صرف قیام میں عورتوں کے لئے پردہ ہے باقی حالتوں میں بے پردہ ہو سکتی ہیں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس طرح کیوٹ پٹانگ دلیلیں دے کر لوگ کسی مسئلے کو ثابت کرتے ہیں غور ان کو کرنا چاہیے بولنے سے پہلے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چھپ رہے چھپ رہنا بھی نعمت ہے اس لئے کہ چھپ رہنے سے آدمی کی جہالت سامنے نیاد بھی ہے